اسلام علیکم میں ہوں علی ازغر اور میں یہاں الحمدللہ کربلا میں ہوں اور اربین کے سلسلے میں یہاں ہوں پہلی بار یہاں ہوں اور ماشاءاللہ خوب ازاداری ہوئی ہے اور بزارت ہوئے ہیں جیسے تیسے کر کے ہم حرم میں الحمدللہ زریع تک پہنچ پائے اور تریباً تین ساڑھے تین چار کرو لوگ ہیں یہاں پر ابھی بھی بھیڑ جو ہے وہ ختم نہیں ہوئے جبکہ اربین کل اربین ختم ہو گئی تھی اور ماشاءاللہ سے یہاں تین ساڑھے تین چار کرو لوگ آئے ہیں اربین میں زیارت کرنے کے لئے الگ الگ جگہوں سے چل کے پتہ نہیں کوئی کیسے تھنڈ میں بارج بھی ہو رہی ہے موسم بھی کچھ عجیب سا ہے لیکن پھر بھی ایک مولا کی چاہت ہے جو سب کو یہاں کیچ لائی ہے ہم بھی جیسے تیسے کر کے کوشش کرتے بار بار ہرم میں جا کر زریع تک پہنچ کر زیارت پڑے لیکن بھیڑ اتنی ہے کہ نہیں ہوتے ہیں اور جب نہیں پہنچ پاتے وہاں پر تو یہی ہوتل میں الحمدللہ سے نماز جماعت بھی ہوتا ہے پھر مجلس بھی ہوتی ہے اور مجلس کے بعد سینہ ناری ہوتی ہے اور ان سب میں الحمدللہ ہمارے ساتھ ایک روح خان بھی ہے سجاد عباس صاحب یہ پہلی بار ہے جو محل کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ہم ملے ہیں اور ہم زریع تک نہیں پہنچ پاتے تو الحمدللہ اس کمی کو یہ محسوس ہونے لئے ہی دیتے ہیں کیونکہ وہ اتنا اچھا نوہ پڑتے ہیں یہاں پر ہم قریبا مرکہ سے ساو دیڑ سو لوگ ہیں جو یہاں زیارت کے لئے آئے ہیں یہ نوہ ایسے رولا دیتے ہیں اب تو ان کی عادت ہو گئی ہے اب کل ہم آپ پہ جا رہے پتا ہی کیا ہوگا ہمارا مولا آپ کو سلامت رکھیں اور یقین مانیے مومنین سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا پڑوں گا ہم بتانا چاہوں گا کہ علی ازغرب بھائی کو اب تک میں نے چونکہ ہماری ملاقات پہ ہم جانتے بھی نہیں تھے ان بیسے کو لیکن یقین مانیے شاید کہتے کہ مولا کے در پہ جو بھی آتا ہے تو وہ خصوت لے کے آتا ہے تو پہلے سمسناوں کے میں نے جو ان کو خریب سے جانا ہے اور جتنا میں کو پہچان سکا ہوں تو میں ان کے اس جذبے کو جو یہ دل میں لے کے اپنے گھر سے مولا کی ازارت کی لئے آئے تھے اس جذبے کو دے کے میں بہت زیادہ ان کے امپریز ہوا میں ان کے شکر گزار ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کنٹینیو اور ہمارے ساتھ آزادارین آپ برکل شریک ہیں یہ تو ہماری خوشکتی بھی ہے کہ ہم سب مولا سے جڑے ہیں نہیں بے شکر ہماری کیا ہوئے اور یقین مانئے میں نے دیکھا ماشاءاللہ سے جس طریقے سے ہمارا کاروان زیادہ پہ شریک ہے سب جگہ پہ زیادہ پہ میں حالی ازغرب ہے کہ میں نے بہت خریب سے دیکھا ماشاءاللہ سے مولا کی زیادہ خبول کرے اور ان کو دوبارہ آنے کا سعادت نصیب کرے ماشاءاللہ سے یہ خود بھی بہت اچھے انسان ہیں اور ان سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے ماشاءاللہ سے اور میں چاہوں گا کہ مولا کو سلامت رکھے اور ہم سب کو دوبارہ یہاں پہ زیادہ پہ آنے کے لیے توفریک میں اللہ ہی آنے تو آپ یوٹیوب پہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ازادار ہی آپ تک پہنچ سکے شکریہ حسینی ٹی وی ضرور سبسکرائب کیجئے لبے کیا بھوسائی